بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دست مبارک سے خود لگائے نمورہ نظر آ رہے کیا میرے اور آپ کے لباسوں پر کبھی کوئی پہوند لگا کیا ہم نے کوئی پھٹا لباس رکھ لیا کہ یہ سنت کے اتباع کے مطابق پہوند لگا کے پہن لیں گے کیا پہوند لگا لباس ہماری شان میں کمی کا وہم تو نہیں ڈال دیتا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تو شان کے درجے بلند ہوا کرتے ہیں اللہ شان کے پیمانے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے متقی کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس تھا لباس ہے اور حضرت عمر کا لباس کیسا ہے شہانہ خلیفہ تو المسلمین تھے بہت بڑی ریاست کے خلیفہ تھے ارے روم و ایران تک تو ان کی دھاک اور ان کے روب اور دب دبے کے ڈنکے بچ چکے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے ہاں اس وقت کیا پینا ہے لباس و تقوی کا بہترین نمون ہے آجزی ہے سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے غلام جو ہے وہ اپنی باری کے اوپر سواری پر سوار ہے خلیفہ تو المسلمین جو ہے وہ مہار تھامے آگے چل رہے ہیں ریسیپشن دینے والوں کو بھی کنفیوشن ہو رہی تھی کہ خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے یہ تو حضرت عمر حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا روب تھا جو پہچاننے کا ذریعہ بن گیا تھا ورنہ حضرت عمر فاروق کا لباس راوی بتاتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین خلیفہ المسلمین کا لباس اکثر کتابوں میں میں نے پڑھا نو پیوند لگے تھے نو پیوند لگے تھے اور ان میں سے چار پیوند جو ہیں وہ چار پیوند موٹے چمڑے کے تھے پتہ نہیں کتنی دفعہ لگے تھے کہ چمڑا لگانے کی نوبت آگئے ریاستی حکومت ہی ہوتا تھا لیکن لباس تقویٰ ذالکہ خیئر میرا لباس بھی میرے تقویٰ کا پیمانہ کر کے مجھے اللہ کی حضرت عزت والا بنا دے اللہ 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 موسیقی